پاکستان میں میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو عورتوں کا دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بچے سے کیسے بچنا ہے بچے کی پیدائش سے کیسے بچنا ہے پریگنٹ کیسے نہیں ہونا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بالکل نہ ہچ کچھائیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں کہ آپ ابھی کچھ بچوں میں وقفہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ شوہر کے بغیر ڈاکٹر کے پاس سے بھی جائیں ڈاکٹر پاگل نہیں ہوتے پاکستان میں وہ بالکل آپ کی مدد کریں گے آپ ان کو بتائیں کہ آپ بچوں میں کچھ وقفہ رکھنا چاہتی ہیں یا ابھی بچہ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کوئی ایسی دوائیاں دی جائیں لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی ہیں یا آپ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں لیکن آپ شکشلی ایکٹیو ہیں اور آپ کا کوئی بوائی فرینڈ ہے اور آپ کو برث کنٹرول کی ضرورت ہے تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں اصل میں پاکستان میں برث کنٹرول بہت آرام سے اویلیبل ہے آپ سیلف کانفیڈنس سے آپ اگر کسی بھی فارمیسیرز میڈیکل سٹور پر جائیں تو آپ ان سے جا کر کہہ سکتی ہیں کہ مجھے جی برث کنٹرول کی یا بچہ نہ ہونے کی جو گولیاں ہیں وہ چاہیئیں اس میں ایک گولیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ ہر روز رات کو ایک گولی کھاتے ہیں اور اس سے بچہ نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اس علاقے میں جہاں رہتی ہیں وہاں نہ جائیں آپ کسی دوسرے علاقے کے وین پکڑیں اور کسی دور دراز کے علاقے کے فارمیسیرز یا ڈرگ سٹور پر جا کے وہاں سے دوائی لیں اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہاتھوں پر مہدی لگا لیں آنٹیوں جیسے بال بنا لیں اور اس طرح کا دوپٹہ لے لیں کہ وہاں کے لوگوں کو پتا نہ چلے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو جیسے آپ سٹور والے بھائی کو کہیں گی کہ مجھے آپ برث کنٹرول دے دیں یا بچہ نہ قدر کرنے والی دوائیاں دیں اور ساتھ آپ آپ کی آواز میں پورا سلف کانفیڈنس ہونا چاہیے مجھے آپ کی آواز میں پورا سلف کانفیڈنس ہونا چاہیے